موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو اسلام پروگرام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خداون کے زندہ کلام کو ہم سنیں گے پاسٹر کینٹسن لکی صاحب کی معرفت سے ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ ہاؤس آف آب انٹرنیشنل منسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں خداون یسو مسیح کے بڑے ہی جلالی اور فتم نام میں آپ تمام ترکی سلامتی ہو خداون کے بڑے شکر گزار ہے جو ہر روز ہمیں نئے نئے موقع فرائم کرتا ہے کہ ہم الگ الگ طریقوں سے اس کے کلام کی منادی کریں اور اس کے نام کو جلال دیں سو آج اپنے خداون کا شکر گزار ہوں جو مجھے نیشنل نیوز میں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل نیوز کی تمام تر ٹیم کا اور تمام تر ان کے سٹاف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدھو کیا کہ ہم مل کر جو ہے اس بات کے لیے خدا کے کلام کے لیے جو ہے لوگوں کو اویر کریں اور خدا کی نجات کے لیے ان کو تیار کریں سو آج ایک ٹوپک پر ہم بات کریں گے جس کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آج بہت سی زندگیہ برکت پانے کو ہے اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرنے کو ہے سو میرے ساتھ نکالیں بہت ہی مشہور آیت ہے جو کلام سن رہے ہیں زبور کی کتاب اور اس کا زبور ایک سو انیس اور اس کی آیت نمبر ایک سو پانچ سو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے سو خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے آج ہم راہ پر بات کریں گے اس دنیا کے اندر بہت ساری راہیں ہیں جو ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچاتی ہیں جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بہت سی راہیں اکتیار کرتے ہیں اسی طرح خدا کے بندہ دعوت نے ایک راہ میں کہا کہ کلام جو ہے یہ میری راہ کے لیے روشنی ہے کیونکہ جب ہم راہیں اکتیار کرتے ہیں جو لوگ گاڑی ڈرائیف کرتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں یا جس طرح بھی سفر کرنے والے جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جس راہ پہ روشنی نہ ہو لائٹ نہ ہو اس راہ پہ بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں کوئی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا جتنی بھی لمبی ڈرائیف کر رہے ہیں تو اگر ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں نقصان دے سکتی ہے مثال کے طور پر اگر ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ نہیں تو ہم جب چلتے ہیں تو کوئی خڑہ آئے تو ہماری گاڑی اس خڑے میں لگ سکتی ہے یا کوئی بھی پتھر آئے اس پتھر سٹھو کر کھا سکتی ہے ہماری گاڑی یا کوئی بھی ہمارے اچانک سامنے آ سکتا ہے یا ہمارا جو ہے روشنی کا نہ ہونا ہمارے لیے ایکسیڈنٹ کا سبب بن سکتا ہے اور لائٹ ہماری گاڑی میں بہت ضروری ہے تو اسی طرح خدا کا بندہ دعوت کہتا ہے کہ تیرا کلام جو ہے میری راہ کے لیے روشنی ہے اور یہ روحانی لائف کی بات کر رہا ہے کہ جس راہ پر یہ چل رہا ہے کلام اس کے لیے روشنی کی طرح ہے کہ کلام اس کو راہ دکھاتا ہے اور اگر اس راہ میں کوئی خڑہ آ جائے اس راہ میں کوئی مسئبت آ جائے یا کوئی چیز آگے آ جائے یا کوئی غلط ٹرن آ جائے تو یہ روشنی اسے دکھاتی ہے اس کو وہ روڈ ظاہر کرتی ہے کلیر لیے دکھاتی ہے راستہ اسی طرح یہ کلام ہے اور جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر روشنی نہیں تو ہم غلط ٹرن بھی لے سکتے ہیں جب ہم ہائیوے پر جائیں یا جٹی روڈ کا سفر کر رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیں سائن بورڈ ملتے ہیں جو ہمیں بہت ساری راہوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح ٹرن لیں گے تو شیخ پورا آ جائے گا اگر آپ اس طرح ٹرن لیں گے تو فیصلہ باد آ جائے گا تو اس کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے اگر روشنی نہ ہو تو ہم غلط ٹرن لے سکتے ہیں اور کلام جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے اور اگر یہ کلام ہماری زندگی میں نہ ہو اس کلام کی روشنی نہ ہو تو ہم غلط ٹرن لے سکتے ہیں اور جب ہماری زندگی میں کلام نہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس ہمیں کن کن راہوں کی طرف لیا چلتا ہے کیسے کیسے کن کن راہوں کی طرح ہمیں ٹرن کر دیتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں روشنی نہیں کلام نہیں اور جب ہم اس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب لائٹ نہ ہو روشنی نہ ہو تو کئی بار ہم ایسے ٹرن لے لیتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے غلط ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ظلیل اور خوار کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم اس راہ پر زندگی کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں ابلیس کا نیٹورک جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس نے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو ہے نیٹورک کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے ان چیزوں پر ہمارا دیان ہی نہیں ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کیا ابلیس ایسے بھی کام کر سکتا ہے جب ہم رہا پر چل رہے ہوتے ہیں تو ایک راہ اگر روشنی نہیں تو کئی راہیں آتی ہیں ایک راہ ایسی آتی ہے ایک موڑ ایسا آتا ہے وہ ہمیں شروعات میں بہت اچھا لگتا ہے وہ موڑ ہے سنیپ چیٹ کا آپ سوچ رہے ہوں گے ابلیس سنیپ چیٹ سے کس طرح کام کرتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کی کلام میں لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا اور جب ہم سنیپ چیٹ آن کرتے ہیں تو ہمارے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں خدا کی صورت کو بگاڑ دیتے ہیں آج کل وہ فلٹر آ رہے ہیں کوئی کتے کی تصویر اپنے مو پر لگا لیتا ہے کوئی بلی کی تصویر اپنے مو پر لگا لیتا ہے کوئی سور کی تصویر اپنے مو پر لگا لیتا ہے اور اس طرح جو ہے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ جو ہے ابلیس ورک کر رہا ہے اور ابلیس جو ہے ان ایپس کے ذریعے جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے اور ہم سے گناہ کروا رہا ہے ہم خدا کی صورت کو بگاڑ رہے ہیں اوٹومیٹکلی ہم خدا کے خلاف ہیں ہم دیکھیں خدا نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے ہم انسان ہیں ہمارے دو ہاتھ ہیں ہم بول سکتے ہیں جانور بول نہیں سکتے جانوروں کے پاس ہاتھ نہیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے لیکن خدا نے ہمیں اپنی صورت بکشی خدا نے ہمارے اندر کالٹیز رکھی لیکن پھر بھی ہم اپنی انسانیت کو چھوڑ کے وہ جانوروں کی تصویریں اپنے موہ پر اکتیار کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور ہمیں اس طرح ابلیس گناہ کے اندر لیے جاتا ہے اور اس ہی راہ پر جب آگے آگے چلنا شروع ہوتے ہیں تو ایک اور راہ آتی ہے وہ بڑی زبردس راہ ہے اور شاید کچھ لوگ اس راہ کو سن کے پریشان بھی ہو وہ رہے ٹک ٹوک کی راہ جب لائٹ نہیں ہوتی تو غلط راہ وہ راہ ہے ٹک ٹوک کی راہ آج ٹک ٹک آج کل کے زمانے میں بہت فیمس ہے بہت ہی فیمس ہے اور ہم دیکھیں کہ گھر گھر میں ٹک ٹک ہے یہاں تک کہ میں نے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خاتموں کے فون میں بھی ٹک ٹوک ہے اور ٹک ٹک کے ذریعے ابلیس کس طرح ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں بجائے کہ وہ دعا کرے بجائے کہ وہ کلام کی طرف اپنے آپ کو تیار کرے جس طرح آج ہمارے روزے چل رہے ہیں روزوں کے ایام ہے بجائے کہ وہ ان روزوں کے اندر خدا کے آگے چکے ہیں وہ ہر روز نئی نئی ویڈیوز ٹک ٹوک پر ڈالتے رہتی ہیں اور ابلیس نے انہیں مشہور ہونے کا فیمس ہونے کا جو ہے اس طرف ان کو جو ہے رجان کر دیا ہے کہ یہ فیمس ہوتے جائیں اور ناچ رنگ جو ہے کلام کے اندر بت پرستی کے برابر ہے اور کس طرح ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ناچ رنگ کر کے اور ٹک ٹک کے ذریعے ابلیس ان کو غلط راہ کی طرف لیے چلتا ہے لوگوں کی طلاقے ہو رہی ہیں ٹک ٹک کی ایک جو باپ عزتدار باپ ہے ان کی نوجوان بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ ٹک ٹک کی وجہ سے ان کو رسوا کر رہے ہیں مسیح قوم ٹک ٹک کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہے تو کس طرح ابلیس جو ہے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ جو ہے ہماری زندگیوں میں ورک کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک عبادت میں تھا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ورشپ ہو رہی ہے اور سب ورشپ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ورشپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس خدا کی پرستش کر رہے ہیں ہم اس کی خدا کی پرستش کر رہے ہیں جس کے آگے فرشتے دن رات جھکتے اور اسے قدوس 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 پکارتے ہیں اور اس خدا کی ورشپ ہو رہی ہے لیکن وہ لوگ ورشپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ایپس استعمال نہ کریں آپ اپنی نیٹس کے لیے استعمال کریں اسے گناہ نہ بنائیں اس رہوں کو اکتیار نہ کریں جس کے سبب سے ابلیس آپ کی زندگیوں میں کام کریں ہم شرچ میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ جب ہم ورشپ یوز کرتے ہیں ہم چیٹ کرتے ہیں تو آپ سوچیں کیا آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں کیا وہ آپ کی عبادت کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ فیس بک آپ سوچ رہے ہوں گے فیس بک کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں فیس بک جو ہے ہمارے وقت کو جو ہے بہت زائع کرتی ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں تین تین گھنٹے فیس بک چلاتے ہیں آدھی رات ہو جائے گی ماں باپ بولے گا سو جاؤ لیکن فیس بک پہ لگے ہوں گے آنکھیں درد ہوں گی لیکن پھر بھی فیس بک چلاتے رہیں گے تین تین گھنٹے فیس بک چلاتے رہیں گے اور اگر کوئی دعا والی ویڈیو آ جائے تو اس کو فوراں سے اوپر کر دیں گے انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو کو دیکھنا ہم پسند کریں گے اور اگر یہی تین گھنٹے تو سوچے یہ کلام ہمیں کہاں پر لے کے جائے گا ایسی بہت سی راہیں ہیں انگنت راہیں ہیں اگر میں آپ کو راہیں گنانا چاہوں تو لیکن میں صرف وہ راہیں گنا رہا ہوں جس پر ابلیس بہت تیزی کے ساتھ ورک کر رہا ہے اور وہ کس طرح اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کلام میں لکھا ہے کبوتر کی مانت بولے بھی رہو اور صاحب کی مانت جس طرح ابلیس کو صاحب کہا گیا اور اس لئے خدا نے یہ ورس لکھی یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی طرح بن جائیں اس کا یہ مطلب ہے جس طرح وہ تیز ہے جس طرح اس کا نیٹ ورک تیز ہے جس طرح وہ ڈیجیٹل طریقے سے سوچ رہا ہے جس طرح وہ الگ الگ نئے نئے طریقوں کے ساتھ ہمیں گناہ کی طرف اور ایسی راہوں کی طرف لیے چلتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں تم بھی اسی طرح ہو جاؤ جو خدا کے لوگوں کو بچا سکے تمہارا دباق بھی اتنا تیز ہو جائے آج کل کے خادموں کو اور ہمیں بھی اتنا ہی ابلیس کتنا تیز ہونا چاہیے جس طرح وہ ورک کر رہا ہے سو میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے ان باتوں سے بہت کو سیکھا ہوگا تو بہت ساری راہیں ہیں اور اگر آپ کسی راہ پر ہوں ہیڈ لائٹ نہ ہو روشنی نہ ہو آپ کی گاڑی کے آگے تو جو لوگ ڈرائف کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں لائٹ کتنی ضروری ہے ان کے لئے اور اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے ایک آخری آیت پڑھوں گا افسیوں کی کتاب اور اس کا پانچویں باپ اور اس کی چھٹی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیت تک پڑھوں گا خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے کیونکہ ان ہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزند پر خدا کا گذب نازل ہوتا ہے پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے اب خداون میں نور ہو پس نور کے فرزند کی طرح چلو اس لئے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے آمین لکھا ہے کہ کوئی تمہیں بے فائدہ باتوں سے جو ہے گمراہ نہ کرے اور تم اس دنیا کے ہمشکل نہ بنو اور نہ ہی اس کی باتوں میں آو بلکہ کس کے فرزند بنو نور کے فرزند بنو پہلے تم تاریکی میں تھے اب تم نور کے فرزند ہو اور یہاں پر خدا کو بھی نور کہا گیا ہے روشنی کہا گیا ہے تو روشنی کتنی ہماری ہمارے لئے ضرورت ہے اور لکھا ہے اس کلام سے نہ دائیں موڑنا نہ بائیں موڑنا اور اگر ہم اس کلام پر نظر کرتے رہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم ان راہوں کی جو جن راہوں پر اندھیرہ تاریکی ہے جن راہوں پر جو ہے موت ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ راہیں ہمیں وہاں تک لے جائیں گی اور جہاں رونا اور داتوں کا پیسنا ہے یہ ہمیں قبر تک لے جائیں گی موت تک لے جائیں گی لیکن اگر ہم نور کے فرزند بنیں گے تو یہی نور ہمیں قبروں سے نکال کر اوپر آسمان میں لے جائے گا حالیلویہ سو لائٹ کتنی ضرورت ہے اس نے کہا تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی ہے تو جن راہوں پر ہم چل رہے ہیں ان زندگی کی راہوں پر ان ایام پر ہم اس کلام کو جو ہے اپنی راہ بنا لے اور اگر ہم قدم رکھیں تو کلام کے وسیلہ سے رکھیں اگر ہم سانس لے تو ہماری سانسوں سے کلام کی مہک آئے اگر ہم بولے تو ہمارے بولنے سے کلام ظاہر ہو ایسا اپنے آپ کو بنا لیں تاکہ وہ کلام جو ہے ہمیں آسمان کی طرف لیے جائے سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے آئیے ہم سب دعا کریں اے خدا باپ لشکر و کرب زندگی کے خالق اور مالک آئیے سناسری ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت کلام کے لیے جو شہست سے زیادہ میٹھا ہے اور میرے خدا جو سنے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اے میرے خدا اپنے جلال کو ظاہر فرما اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے جتنے لوگوں نے سنا جو بیمار ہیں لکھا ہے کہ تُو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاہ بکشتا ہے میں یسو نام کے وسیلہ سے ان کے لیے شفاہیت کرتا ہوں ان کی ساری بیماری ساری کمزوری تیرے کلام کے وسیلہ سے جاتی رہے میرے خداوند اے پاک روح ایک ایک کو چھولے میرے خداوند اور برکت دے بلیس کر یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح کے نام سے آمین گوڈ بلیس یو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین موسیقی